اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد وزیر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ویورز میں آج کے منجی کے دان کے تالتنی ریٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ویورز تقریبا پنجاب کی تمام گلہ منڈیوں کے ریٹ میرے پاس موجود ہیں ریٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ انفرمیشن دے دوں کہ کون کون سی گلہ منڈیوں کے ریٹ میرے پاس آج آئے ہیں منڈیوں میں شامل ساہیوال گلہ منڈی بورے والا گلہ منڈی چشنیاں گلہ منڈی باولنگر گلہ منڈی پاک پتن گلہ منڈی آریف والا گلہ منڈی اکارا گلہ منڈی کسور گلہ منڈی نارنگ گلہ منڈی کامو کی گلہ منڈی اور نارو والا گلہ منڈی کے ریٹ شامل ہیں تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے اور بروقت پہنچ سکیں ویورز سب سے پہلے ہم سپر باسمتی کا ریٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کسور گلہ منڈی میں جو آج کا سپر باسمتی کا ریٹ ہے وہ چونتی سو روپیس لے کے انتالیس سو روپے پر منڈ کے حساب سے رہا ہے نارنگ گلہ منڈی کی بات کریں گے وہاں پہ جو آج کا سپر باسمتی کا ریٹ ہے وہ پینتی سو پچاس روپیس لے کے چار ہزار روپے پر منڈ کے حساب سے رہا ہے کاموں کی گلہ منڈی میں جو سپر باسمتی کا ریٹ ہے وہ بتیس سو روپے سے لے کے انتالیس سو روپے پر منڈ کی حساب سے آج اس کی بولی ہوئی ہے اس کے بعد بات کریں گے نارووال گلہ منڈی کی نارووال گلہ منڈی میں جو آج کا سپر باسمتی کا ریٹ ہے وہ تیتی سو روپے سے لے کے اکتالیس سو روپے پر مند کی حساس سے آج اس کا ریٹ رہا ہے اب بات کریں گے ایری سکس کی ایری سکس جو وریٹی ہے اس کا جو آج کا ریٹ ہے پاک پتن گلہ منڈی میں وہ سترہ سو پچاس روپے سے لے کے اکیس سو روپے تک رہا ہے ساہیوال گلہ منڈی کی بات کریں گے وہاں پہ آج کا ایری سکس کا ریٹ سترہ سو پچاس روپے سے لے کے دو ہزار روپے تک رہا ہے قصور گلہ منڈی میں ایری سکس کا ریٹ اٹھارہ سو روپے سے لے کے اکیس سو پچاس روپے پر مند کے حساب سے آج اس کا ریٹ رہا ہے آریف والا گلہ مانڈی کے بات کریں گے وہاں پہ جو آج کا اری سکس کا ریٹ ہے وہ سترہ سو پچاس روپے سے لے کے بائیس سو روپے پر مند کے حساب سے اس کی بولی ہوئی ہے اوکارا گلہ مانڈی میں آج کا جو اری سکس کا ریٹ ہے وہ انیس سو روپے سے لے کے بائیس سو روپے پر مند کے حساب سے آج اس کا ریٹ رہا ہے تویورز یہ تھے اری سکس کے ریٹ اب آپ لوگوں سے ریٹ شیئر کریں گے پندرہ سی فر نو کے پندرہ سی فر نو کا جو آج کا حاصل پور گلہ منڈی میں ریٹ ہے وہ چھتی سو روپے سے لے کے بیالی سو روپے پر من کے حساب سے رہا ہے بورے والا گلہ منڈی میں پندرہ سی فر نو کا آج کا ریٹ چھتی سو روپے سے لے کے تکالی سو روپے تک رہا ہے چشنیاں گلہ منڈی میں آج کا پندرہ صفر نو کا جو ریٹ ہے وہ پیمتی سو پچاس روپے سے لے کے اکتالی سو پچاس روپے پر مند کے حساب سے رہا ہے اس کے بعد ساہیوال گلہ منڈی کی بات کریں گے ساہیوال گلہ منڈی میں آج کا جو پندرہ صفر نو کا ریٹ ہے وہ چھتی سو روپے سے لے کے چوالی سو روپے پر مند کے حساب سے آج اس کی بولی ہوئی ہے پاک پتن گلہ منڈی میں پندرہ سفر نو اڈوانس کائنات کا جو ریٹ ہے وہ سینتی سو روپے سے لے کے تیرتالیس سو روپے تک رہا ہے باولنگر گلہ منڈی میں آج کا جو سفر پندرہ سفر نو کا ریٹ ہے وہ اٹھتی سو روپے سے لے کے پنتالیس سو روپے پر منڈ کی حساب سے آج اس کی بولی ہوئی ہے تو ویو وزر یہ تھے ریٹ پندرہ سفر نو کے اور آپ ریٹ شیئر کریں گے آپ لوگوں سے سپر کائنات گیارہ اکیس کے سپر کائنات گیارہ اکیس کا جو ساہیوال گلہ منڈی میں آج کا ریٹ ہے وہ چھتی سو روپے سے لے کے بیالیس سو روپے پر منڈ کے حساب سے آج اس کا ریٹ رہا ہے بورے والا گلہ منڈی میں سپر کائنات گیارہ اکیس کا ریٹ چونتی سو روپے سے لے کے اکتالیس سو روپے تک رہا ہے چشتیاں گلہ منڈی میں سنتی سو سے لے کے بیالیس سو پچاس روپے تک رہا ہے باولنگر گلہ منڈی میں سپر کائنات 111 کا جو ریٹ 3800 ر پیس لے کے 4400 ر پر منڈ کے عساب سے آج اس کی بولی ہوئی ہے اس کے بعد پاک پتن گلہ منڈی کی بات کریں گے وہاں پے جو آج کا سپر کائنات کا ریٹ ہے وہ 3600 سے لے کے 4325 ر پیس رہا ہے آروا گلہ منڈی میں سپر کائنات 111 کا ریٹ 3300 ر پیس لے کے 4300 ر پیس رہا ہے اوکارا گلہ منڈی میں 36 سو روپے سے لے کے 42 سو روپے پر مند کے حساب سے آج اس کی بولی ہوئی ہے اور آخر میں بات کریں گے کسور گلہ منڈی کی کسور گلہ منڈی میں جو آج کا سپر کائنات 11 اکیس کا ریٹ ہے وہ 37 سو روپے سے لے کے 42 سو روپے پر مند تک رہا ہے تو ویورز یہ تھے آج کے تمام گلہ منڈیوں کے تازترین ریٹ ہے ویورز آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر سنا دوں یہ جو منڈی کے ریٹ ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 55 سو روپے 6000 روپے تک جانے کی امید لگائی جا رہی ہے اور جو سٹاکی ہیں وہ جلدی جلدی اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں جو کسان بھائی ہیں وہ اپنا مال احتیاط سے فیل کریں اور کیونکہ تمام کسان بھائیوں کی اس میں محنت شامل ہوتی ہے خرچہ وغیرہ بہت ہوئی ہے اس دوہ منڈی پر اس دوہ ڈیزل وغیرہ کے ریٹ بہت زیادہ تھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا تو ویورز ایک بات آپ کو واضح کر دوں یہ جو ریٹ ہوتے ہیں ہم ڈیلی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یہ دن کے اوقات میں آپ کو ڈونر ہوتے رہتے ہیں اس بات کی آپ لوگوں نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینے کیونکہ جس طرح کا آپ کا مال ہوگا آپ کو اسی طرح کا ہی ریٹ ملے گا کوشش کیجئے کہ تمام کسان بھائی تمام گلہ منڈیوں میں اچھے سے اچھا مال لے کر آئیں اور اچھے سے اچھا منافع پائیں ویورز نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی